اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے تو امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا حاضر ہے تو دوستو آج کا جو میری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے وہ میں آپ کو شیئر کروں گا لیکن کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا تو پلیز آپ ویڈیو کو پہنے اینڈ تک دیکھیں اور میرے چینل کو اسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو دوستو آج کی جو میری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ پاکستان فوج ہے دوستو آج کل آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ہے نا ایک سوچے سمجھے پروپگنڈے کے ذرائے ہماری فوج کو بگنام کرنے کا جو ہے نا مشن چل رہا ہے جس میں کچھ سیاسی پارٹیاں اور کچھ جو ہے زیادہ اینکر حضرات بھی شوشل میڈیا بھی آتے ہیں وہ لگی ہوئے ہیں دوستو جو فوج ہے وہ چوپیدار نہیں ہے ایک تو فوج کی چوپیدار کا جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے دوستو یہ ملکل ٹھیک نہیں ہے تو دوستو جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ہماری آرمی کچھ نہیں کر رہی یہ کھا رہی ہے ملک کو تو ایک دنوں نے کہیں کہ وہ آرمی کی جگہ پہ اپنی گروار کو چھوڑ کے چلے جائیں باہر بیٹھیں انہیں بتا لگے کہ کیسی زندگی چلتی ہے ان کی جب ان کو سگنل بھی نہیں ہوتے وہ ایسے ایریاز میں ہوتے ہیں اور اللہ نہ کرے ان کے سب کی مسئلہ مسائل ہو جائے تو ان کے گروارے رابطہ بھی نہیں کر سکتے تو ایسی مشکلات گرمی سردی ہر چیز میں کا وہ مقابلہ کرتے ہیں تو دوستو انہی کو گالیاں نکالنا اور مختلف طریقے سے پراپاگنڈا کر کے ان کے نام انہیں اچھالنا تو یہ ملک تباہ کرنے والی بات ہے تو جو لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں اور انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے تو پلیز اس چیز کو بند کر دیں دوستو اچھا ہوگا اگر آپ ملک سے محبت کرتے ہیں تو تو میری ویڈیو کو مت کٹے گا آگے بھی میں بتاتا ہوں تو کچھ جو لوگ پراپاگنڈا سے کر رہے ہیں تو ان کے لئے انشاءاللہ ہماری جو فوج ہے انشاءاللہ پہلے بھی کرتی آئی ہے اور اب بھی کرے گی تو ہم ان کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ پراپاگنڈا در دن میں چلے گا تو سال کے اندر اندر دوستو ان کا جو حشر جو ہے آپ دیکھیں گے آپ تو سب کچھ بتا چل جائے گا اس وقت ملک کے حالات خراب ہیں جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ بول رہا ہے لیکن یہ جو ہے انشاءاللہ وقت کل جائے گا اور ہمارے ملک کو جو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور جو پیسہ لے کے ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں ان کی سالس ناکام ہوگی تو دوستو آپ جو ہے آل فوج کے بارے میں جو بھی بورا کہتا ہے اس کی ویڈیو کو بلکل نہ دیکھا کریں اور ان کی باتوں پر کوئی گوھر نہ کریں اگر ہم اپنے بارڈر کے محافظوں کو گندہ کریں گے تو دوستو کیسے ملک چلے گا تو دوستو اس چیز کو جو میرا جو ہیٹ ہے جو ہیٹ سپیچ کرتے ہیں تو ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ جو ہے اس ملک کے جندر آپ کوئی برت کا نشانہ بنیں گے اور جو پاک پوچ جو ہماری رات دن رات سردوں کی نگرانی کرتی ہے اس کو گالی کرنے والوں کا جو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی جو ہم اپنے ملک سے بیار کرتے ہیں ہم بھی ان کی باتوں میں آگے کر رہے ہیں تو دوستو ہمیں تو کم از کم پریز کرنا چاہیے ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ اپنے ملک کے بارے میں ٹھیک ہے مہنگائی بڑی ہے بے روزگاری بڑی ہے تو اس میں پاک پوچ چکیا قصور ہے ہمارے چاروں سٹھ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا پہ ایک طرف انڈیا ہے ایک طرف افغانستان ہے طالبان ہے تو یہ ہماری جو خوجی ہے جس کے لئے سے ہم اپنے ملک میں آج بیٹھے ہیں دوستو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو سیاستدان ہیں یہ آپ کو صحیح گائیڈ کر رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ شباز شریف ہے تو آج ان سے پوچھیں جب ان کی حکومت آتی ہے تو لوگ یہ کس سے پوچھ کے آتے ہیں یہ پہلے خود جا کے قدموں میں گرتے ہیں آج یہ چوفیدار کے لفاظ استعمال کر رہے ہیں نیوٹرلز کے لفاظ استعمال کر رہے ہیں تو انہیں پوچھے کس نے کہا تھا کہ آپ نیوٹرلز کے پاس جائیں تو دوستو اس چیز کو کم از کم آپ اس چیز کو کریں جائے ہیں تو میں بھیلجوی لوگ سے آپ کو یہی بیغام دوں گا ہم غریب لوگ ہیں پسنداندہ لوگ ہیں ہمارے بدلتر لوگ کو گورنمنٹ امپلائر بھی نہیں ہے تو ہمارا روزگار نہیں ہے تو ہم کیوں اپنی جو سکون سے زندگی گزار رہے ہیں اس میں اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں تو دوستو اپنا زیادہ سے زیادہ اپنے فوکس کاموں پر کریں ہمیں گورنمنٹ کی جسے کوئی ریلک نہیں ملنے والا اور کم از کم جو ہم جہاں سکون سے بیٹھے ہیں آپ دیکھیں جن ملکوں میں سکون نہیں ہے ان کے کیا حالات ہیں لیبیا کے کبھی لوگوں سے پوچھیں نا لیبیا میں کیا حالات ہیں جب آپ کی فوجے نہیں ہوگی تو دنیا پسند کیا کرے گی تو دوستو اس چیز پر کوشش کریں اور پاک پاک زندہ بات اللہ حفیق آخری میں میرا یہی پیغام ہے کہ پاک پاک زندہ بات